وہیں ایران نے اسرائیل کو ہرانے کے لیے شورٹ سرکٹ والا فارمولا لاغو کر دیا ہے اسرائیل کے لیے یہ فارمولا بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ید کے حالات میں اس کا آئرن ڈوم سسٹم ناکام ہو جائے گا اور ایران نے شورٹ سرکٹ والے فارمولے کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلا آرڈر لیبنان کے ہزباللہ کو دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھیں یہ چار اگست کا ویڈیو ہے صبح بھی نہیں ہوئی تھی اور لیبنان اسرائیل بورڈر پر راکٹ ہملے شروع ہو گئے یہ راکٹ ہزباللہ داگ رہا تھا اور اب انہیں روکنا اسرائیل کے لیے بہت بڑا سردرد بن گیا ہے نیتانیاہو کہہ چکے ہیں کہ ہزباللہ جتنے راکٹ داگے گا اسرائیل کو تنے راکٹ مار گرائے گا سوال ہے کہ اسرائیل ایسا کب تک کرتا رہے گا کیونکہ اسرائیل کے خلاف مورچے ایک نئی دو نئی تین نئی بلکہ چار ہیں اس لیے راکٹ والے یدھ نے بڑا سوال کھڑا کر دیا ہے اس یدھ میں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے اس کا جواب آپ کو چھوکا دے گا ایک دو تین چاہ گنتے رہیے آپ کو پانچ دس نہیں بلکہ پورے سولار راکٹ شکار کرتے ہوئے آئرن ڈوم مل جائے گا جی اس حملے میں ہزباللہ کے سولار راکٹ ایزرائیل نے مار گرائے ایک بھی راکٹ ایزرائیل کے ایر ڈیفن سسٹم آئرن ڈوم سے نہیں بچ پایا لیکن پھر وہی سوال راکٹ ہملے کب تک روکتا رہے گا ایزرائیل کیا ایران نے ایزرائیل کو چکر گھنی یوں دھ میں پسا دیا ہے کیا ایران نے ایزرائیل کی ایئر ڈیفنس بیטری פייל کرنے کی تیاری کر لی ہے کیا ایزرائیل کے خلاف یہ ایران کا شورٹ سرکٹ پلین ہے ایزرائیل کا اسمان روز ایسی روشنی سجد مگھوتا کبھی اتر کی طرف سے ہزبولہ روکٹ فائر کرتا ہے کبھی غازہ کی طرف سے بچا کھچا ہماس کا روکٹ دستہ ایکٹیب ہوتا ہے اور پھر اس کے جواب میں ایزرائیل ایکٹیب کرتا ہے آئرن ڈوم اور پھر ایزرائیل کے آسمان پر نصر آتا ہے یہ نظارہ لیکن ہر حملے کو روکنے کے لیے ایزرائیل کا ایر ڈیفنس بہت مہنگا ثابت ہو رہا ہے ہزبولہ کا ایک روکٹ کچھ ہزار ڈالر کا ہوتا ہے جبکہ اسے روکنے والی مسائل لاکھوں ڈالر کی ہوتی ہے یعنی ایک لاکھ روپے کی قیمت والے روکٹ یا توپ کے گولے کو روکنے کے لیے آئرن ڈوم سے دو مسائل فائر کی جاتی ہے ان کی قیمت رینج کے حساب سے ستر لاکھ سے ایک کروڑ روپے ہو سکتی ہے یدھ لڑنے کی اتنی بڑی قیمت حیران کرتی ہے ایسے میں کیا نیتانیاہو اس ہتھیار کی اتنی بڑی قیمت چکا سکتے ہیں یہ بڑا سوال ہے اسرائیل اور امریکہ کے وار ایکسپارٹ اس وقت بہت پریشان ہے اسرائیل کا وار روم سوال پوچھ رہا ہے کہ وہ کب تک آئرن ڈوم کی مسائل فائر کرتے رہیں گے ایک معمولی روکٹ کو روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر کی مسائل فائر کی جا رہی ہے یہ کب تک چلے گا ایسے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم والا گودام کھالی ہو جائے گا ہزبولا اور ہماس کے روکٹ اٹیک کے خلاف آئرن ڈوم کا سکسز ریٹ 90% سے اوپر رہا ہے یعنی ہر سوال روکٹ حملوں کے بعد جب آئرن ڈوم کی مسائل فائر کی گئی تو اس نے 90 سے زیادہ روکٹ کو آسمان میں ہی روک دیا اسی وجہ سے اس ائر ڈیفنس سیسٹم پر اسرائیل بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے آئرن ڈوم چار کلومیٹر سے لے کر ستر کلومیٹر دور سے ہو رہے حملوں کو روک سکتا ہے یہ مسائل کو بھی روک سکتا ہے یہ روکٹ کے حملے بھی روک سکتا ہے اور توپ کے گولوں کو بھی روک سکتا ہے آئرن ڈوم کے فین ڈانلڈ ٹرم بھی ہیں ڈانلڈ ٹرم نے کہا ہے کہ وہ آئرن ڈوم جیسے مسائل ڈیفنس شیلڈ امریکہ میں لگائیں گے یہ ایسا ڈوم ہوگا جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا ڈانلڈ ٹرم بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں لیکن بڑا سوال باقی مددہ یہ ہے کہ ایران نے بڑے یوت سے پہلے کیا اسرائیل کو ایک ایسی چکر میں خسا دیا ہے جس میں اسرائیل کا ایر ڈیفنس گودام ختم ہونے جا رہا ہے اسرائیل یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ آئرن ڈوم کی مسائل کے پارٹ امریکہ میں بنتے ہیں اس لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ آئرن ڈوم کا گودام تب ہی بھرا ہوا رہے گا جب امریکہ سے ہتھیاروں کی سپلائی جاری رہے گا ایسے میں مسائل اور اس کے پارٹس کو لے کر اسرائیل کے سامنے بڑا سنکٹ کھڑا ہو سکتا ہے یہ ڈر ہمیشہ بنا ہوا ہے اس لئے بڑے سوال ایک بار پھر کیا یہ اسرائیل کے خلاف ایران کا چکر گھنی ید ہے کیا ایران نے اسرائیل کی ایر دیفنس بیٹری فیل کرنے کی تیاری کر لی ہے کیا اسرائیل کے خلاف یہ ایران کا شورٹ سرکٹ پلان ہے اس میں کوئی شک نہیں کیا اب تک آئرن ڈوم دنیا میں مشہور ہوا ہے یہ اسرائیل کا بہت ہی سٹیک ایر دیفنس سسٹم مانا جاتا ہے آئرن ڈوم نے اب تک حماس کی طرف سے ڈاگے گئے ہزاروں اور راکٹ کو مار گرایا ہے لیکن اس کے سامنے اب بڑی مسائلوں کا چیلنج ہے جو ایران کے پاس بھی لے اس کے علاوہ لیبنان میں ہزباللہ اور یمن میں ہوتھی دونوں کے پاس بلیسٹک مسائل ہیں اور انہیں روکنے کے لیے اسرائیل کا ایرو دیفنس سسٹم بھی پوری طرح سے تیار ہے انہیں روکنے کے لیے اسرائیل کے پاس ہے بہت ہی ستیک ایرو 3 مسائل دیفنس سسٹم اس کی طولنار گوز کے اس 400 سے کی جاتی ہے یہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر تیار کیا ہوا ہے یہ اسرائیل کے مسائل دیفنس سسٹم کا سب سے خدرناک سسٹم مانا جاتا ہے یہ ہی دیفنس سسٹم ہے جس کے بلبوتے ایران کی بھی مسائلوں کو روک لیا جائے گا 13 اپریل کو جب ایران نے 300 مسائل اور ڈرون سے حملہ کیا تھا تب کئی بڑی مسائلوں کو ایرو سسٹم نے ہی روکا تھا اسرائیل اس بات کا بہت بھروسہ کرتا ہے جب ایرو 3 مسائل لانچر سے نکلتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بلیسٹک مسائل کون بھی ہو یہ لمبی دوری کی رینج تک اسے مار کر آئے گی ایرو مسائل ڈیفنس سسٹم دیڑھ سو کلومیٹر سے زیادہ کی رینج تک بلیسٹک مسائل کو روک سکتا ہے اس کی مسائل دو ہزار کلومیٹر کی رینج تک جا سکتی ہے جب اس کا ریڈار دشمن کی مسائل کو ٹریک کرتا ہے تو لانچر پورے حالات کو سمجھتے ہوئے صحیح وقت پر جوابی حملہ کرتا ہے اور ایرو مسائل دشمن کی طرف سے آ رہے خطرے کو آسمان میں ہی مار گراتی ہے یہی ایک مسائل ڈیفنس کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اسرائیل کو معلوم ہے کہ صرف ایران نہیں بلکہ دکشن میں یمن کی طرف سے بھی خطرہ ہے اور اتر میں ہزبولہ کی طرف سے بھی بڑا حملہ فائنل ہے کیونکہ اس نے پچھلے کچھ ورشوں میں ایسے ہتھیار بنا لیے ہیں جو اسرائیل کی رینج تک مار کر سکتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے بہت درانے والی بات ہے کیونکہ اگر اسرائیل یمن پر بھی کابو نہیں پاسکا تو سمجھ لیجئے کہ اس کے خلاف تیسرا فرنٹ بہت جان لیوا ثابت ہوگا اپنے آسمان کو سرکشت رکھنے کے لیے ابھی اسرائیل کے پاس چار لیئر میں ڈیفنس سسٹم ہے پہلا ہے آئرن ڈھوم جو راکٹ اور بیمانوں کو سکتہ کلومیٹر کے دائرے میں روک سکتا ہے میڈ سیگمنٹ میں دوسرا ہے دیویڈ سلنگ سسٹم جو ڈائی سو کلومیٹر کی رینج تک مسائل یا بیمان کا دشمن بن جاتا ہے ایرو ٹو ایر ڈیفنس سسٹم اس کی رینج بھی دھائی سو کلومیٹر تک ہے لیکن یہ دیویڈ سلنگ کے مقابلے میں زیادہ اونچائی پر جا کر آسمانی ٹارگٹ کو مار گیرا سکتا ہے اور چوتھا ہے ایرو ٹی جو ڈھائی کلومیٹر سے بھی آگے کے ٹارگٹ کو ختم کر سکتا ہے اور اب یہی اسرائیل کا سب سے بڑا بیلسٹک مسائل کو مار گیرانے والی گیارنٹی بن چکا ہے ان چاروں ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اب اسرائیل کی سینہ کو چوترفہ نظر رکھنی ہوگی کیونکہ حملہ کہاں سے ہوگا یہ نیتانیاہو کے بڑے بڑے کمانڈر بھی نہیں جانتے تین اور چار اگست کی رات کو ہزبولہ نے اسرائیلی ٹھٹانوں پر پچاس راکٹ دا دیتا اسرائیل نے زیادہ تر کو روک لیا لیکن اگلا حملہ بھی روکے گا اس کی گیارنٹی تو نیتانیاہو بھی نہیں دے سکتے اور اسی کو ایران کا چکر گھنی یدھ کہا جا رہا ہے جس میں اسرائیل پوری طرح سے پھنس چکا ہے